آدھ آپ ناظرین نیوز انسائیڈ ایٹ 24 سیون کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے ناظر آج کی اہم خبروں پر پوسٹ مانچب ریپورٹ میں سادہ موت کو اسمت رجی اور قتل میں تبدیل کرنے والے دو ڈاکٹروں کو حکومت نے چودہ سال بعد نوکری سیکیاب برطرف انتیس ماہی دوہزار ناؤ میں شوپیا میں آسیا اور نیلوفر کی دریاں میں ڈوب کر ہوئی تھی موت وزیر ازم ہند نردر موڈی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے کی ملاقات خاتونی آول جل بائیڈن کو کیا سات اشہر یا پانچ کیرٹ سے تیار کیا ہوا ہیرہ توفے میں پیش تفاہ تیر سو ستر ہٹنے سے شامیہ پرساد مخرجی کا ایک ویدھان ایک بردھان ایک نشان کا خواب ہوا شرمند تابیر نائب صدر ہند جگدی پڈنگکا کانگریس راہل گاندی کو سال دوہزار چوبیس میں بنانا چاہتی ہے وزیر ازم مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ جلسے عام سے لوگوں سے کیا سوال کہا دوہزار چوبیس میں راہل بابا ہوں گے وزیر ازم یا نردر موڈی جس نے ملک کو عالمی سطح پر دی نہیں پہچا یاتری یہاں سے محبت کا پائے کام لے کر جائیں گے واپس نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہل گام میں امرنات یاتریوں کے لئے کیے گئے انضامات کا لیا جائزہ بی جے پی یو ٹی میں انتخابات کے لئے ہر وقت ہے تیار باجپا کے یو ٹی صدر روین درینہ کہا امرنات یاتری ہم سب کے ہیں مہمان ماسوم لڑکی کے ساتھ سرنگر میں پیش آئے اسمت ریزی کا عوامی آواز بارٹی کے صدر سحیل احمد خان نے کی مضمت ملوشی فانسی پر لٹکانے کا کیا مطالبہ اور اب ان خبروں کی تفسیح جمہو کشمیر حکومت نے چورہ سال بعد دو ڈاکٹروں کو مبینہ طور پر پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے اور سال دو ہزار نامے شپیا میں مرنے والی آشیا اور نیلو فر کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جوٹھا ثابت کرنے پر نوکری سے برطرف کر دیا ہے حکومت کے عالی احدیدار نے بتائے کہ ڈاکٹروں نے مبینہ طور پر پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو مسک کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اسے قتل اور اسمت ریزی کا معاملہ بنایا جس کے بعد پوری وادی میں چار مہینوں تک خالات کشید آ رہے جبکہ آشیا اور نیلو فر کی موت 29 مئی سال 2009 کو حادثاتی طور پر ڈوبنے کے باعث ہوئی حکومت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر بلال احمد دلال اور ڈاکٹر نگھت شاہین چلو کا حتمی مقصد سیکیورٹی فورسز کو اسمت ریزی اور قتل کی کاروائیوں میں جھوٹھا الزام لگا کر ہندوستانی ریاست کے خلاف تفرقہ ڈالنا تھا پیشے یہ ریپورٹ ملک کے وزیرعظم نردرمود نے آج امریکہ میں اپنے سرکاری دورے کے دوسرے مرحلے میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی ملاقات کے دوران وزیرعظم ہند نے خاتونی اول جل بائیڈن کو سات اشہر یا پانچ کیرٹ لیپ سے تیار کیا ہوا ہیرہ بطورت توفہ پیش کیا اس دوران وزیرعظم نے امریکی صدر کے ساتھ کئی معاملات پر سیر حاصل بحث کی پیشے نیوز انسیر کی نیوز ڈیس کی ریپورٹ نائب صدر ہند جگدیب دنگر نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ دفعہ تین سو ستر عارضی تھا پھر بھی ستر سال طویل برسوں تک قائم رہا انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی تنسیق کے بعد جمع کشمیر میں گہر معاملی ترقی دیکھنے کو ملی نائب صدر نے کہا کہ جمع کشمیر کے ملک کے ساتھ مکمل انزمام کے ساتھ ہی شیامہ پرساد مخرجی کا ایک ویدھان ایک پردھان اور ایک نشان کا بھی شرمند تابیر ہوا پیشے نیوز انسیر کی یہ ریپورٹ خوبی تین ستر کھائم رویITT شیئے نگر لیوشہ ہوا ن 허صل شیئے نگر شیئے نگو خوانی معاملی شیئے نگر جو کسشن اس کیا ہے کہ وہاں میں ہوں کیای ہی سکتا ہے اس نے ہوسکاری پیدا کیا ہے ہی سکتا فر رسیiate کیا ہے ہدای تمorns مطور پر رسیتا ہے کیا اسم قامتا ہے ہوسی پیدا کیا نیکیوں کہ ما کا احمد رسیت شوئی ہے جب ہم بلتدچ درست بیرائید ہمارا ہی دنیران کیا ہے اور اس نے انداری رسیتا کا اطفال کرید اس کی حسنی مجھے ایسا جانبان. ما تتبع کی طائبت کی بطلب مجھے تو در مجھے ایسا جانبان جانبانک سلوڑا کا اینجاب حقوق شاہیمائنس جنہی اس لئے لئے جمالے درزیارے مجھے ایسا جانبان جوز بیرانی زیادہ جانبانک جانبانک سلوڑا کا ایسا جانبانک کرنے مجھے ایسا جانبانک کرنے حلوم سالا اپنے كان آتقل 35 خطی ویسیوٹی کیونکی مطلی تزاری ت منتظاری این ابرشان چنس شاہر کوتر لیکن کانتو تس تس یہ تص جس تص ای تص بیجی پی کے سینئے لیڈر اور مرکزی وزیری داخلہ امیت چاہ نے آج ایک عوامی جلسے سے کتاب کے دوران کہا کہ کانگریس پارٹی راہل گاندی کو سال دوہزار چوبیس کے انتخابات میں وزیر اظم بنانے کی کوشش کر رہی ہے امیت چاہ نے جلسے عام سے کتاب کرتے ہوئے عوام سے سوال کیا کہ سال دوہزار چوبیس میں وزیر اظم کون ہوگا راہل بابا یا نردر موڈی انہوں نے کہا کہ نردر موڈی نے ناؤ سالو میں ملک کا وکار دنیا میں بڑھایا اور ملک کے معیشت کو دنیا میں گیارہ پایدان سے پانچویں نمبر پر پہنچایا جبکہ کانگریس کے دورے اقتدار میں بڑے پائمانے پر گوٹ آلے ہوئے پیش نیوز انسیلر کی نیوز ڈیسک کی ریپورٹ جبکہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج بالتل سونہ مرگ اور پہل گام کا دورہ کر کے وہاں پر یاتریوں کے لئے کیے گئے انتظامات کا اجازہ لیا انہوں نے وہاں پر مطلقہ محکمہ کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی رکلی پارلیمنٹ نے یاتریوں کے لئے طبیعی اصولیات اور رہائشی کا تفسیر اجازہ لیا انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ یاتریوں کو تمام تر سوریت بہم رکھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ یاتری یہاں سے امن اور محبت کا پیغام لے کر جائیں گے پیش ہے ان کی تاثرات سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بی ایم او ساتھ ہیں انچانس ہیں وہ ان کے سامنے لکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس کے بجائے کہ ہم ہسپتالوں سے نرسوں کو نکالیں ہمیں ایک آقی نرسے جو ہیں جو انمپلوئیٹ ہے جو اور دو مہنے کے لئے ان کو ٹیمپری اندرموں دے سکتے ہیں ان جب ہوئے ایک ان کو بھی روزوار ملے گا اور ان ہسپتالوں میں بھی ہمارے یاتری ہیں وہ بھی سوئیدہ ہوگا اس کے لئے ہم ضرور احمد سے نکھیں گے ان سے کہیں گے اس چیز کی در تبچہ دے سواسیو کی یاتریوں کے لئے کیا میسیج ہے یہ یاستری آئیں گے وہ یہاں سے پیار کی میسیج لی جانا چاہیے انہیں یہ لے جانا چاہیے یہ میسیج کہ یہ وطن ہم سب کا ہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سی کی سائل ہو بھی ہے ہم سب کے لئے برابر ہے کوئی اوپر نہیں کوئی نیچے نہیں یہ ہمارا آئین جو ہے یہ ثابت ہو ہر وقت رہی ہے پہلے یہاں آج بھی یاتریوں کی سوئیدہ کون کرتے ہیں یہاں کا مسلمان رہنے والا جو ہے وہ یہ ان کا سامان وغیرہ ان کی توجہ دیکھتا ہے تو یہ تو پہلے سے ہوتا ہے میں کبھی یہ نفرت نہیں رہی اور ہم یہی امید کرتے کہ یہ اسی پیار کی میسیج کو یہاں سے لے گا بھارتیا جنتا پارٹی کے یو ٹی صدر رویندر اینہ نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی یو ٹی میں الیکشن کرانے کے لئے پوری طرح تیار ہے وہ آج جمعہ میں مرکزی وجریداخلہ کی ہونے والی ریلی کے لئے کی جارہی تیاریوں کے دوران بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ملک میں نریندر موڈی کے نو سال حکومت کے مقمل ہونے کے مناسبت سے کی جارہی ہے رویندر اینہ نے کہا کہ امنات یاترہ کو خوش اسدوبی سے انجام دینے کے لئے ہندو مسلمان ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں پیش جمعہ سے ہمارے نمائندے مشکور ہوت بخت کیے ریپورٹ جمعہ میں ایک بھوے ریلی کو سمبودیت کرنے والے ہیں موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر ایک بڑی زبردست ریلی جمعہ میں بھگوٹی نگر جیڑی ایک کرون میں آیوجیت کی گئی ہے موڈی سرکار نے جو نو سالوں میں بے مثال کام کیے ہیں لا جواب کام کیے ہیں پورے دیش کے اندر اور پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہوتی ہے موڈی صاحب نے ایمانداری سے سرکار چلائی گریب کلیان گریبوں ضعیفوں مسکینوں دردمندوں اور ضرورتمند لوگوں کا بھلا کیا موڈی صاحب نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس وشن کے ساتھ کام کیا اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ کیول بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں موڈی صاحب کی جہزے کار ہو رہی ہے کل ہمارے دیش کے مانینیے گرف منتری عمید شاہ صاحب 23 جون کو جمع آ رہے ہیں اور بھارت یہ جنتہ پارٹی نے ایک وشال جن سبا کو آئیو جیت کیا ہے ایک جنت سیلاب یہاں بھگوٹی نگر جھیڑیے گرونڈ میں امڑ کے آئے گا اور صبح دس وجے مانینیے گرف منتری صاحب یہاں پہنچ رہے ہیں شریعمر ناد جی کی پویتری آترہ ہر ورش دکشن کشمیر کے پہل گام سے شروع ہوتی ہے دیش اور دنیا بھر سے بھاگوان شیف بھولی ناد جی کے بھگت ان کے پوجاری آکے بھاگوان شیف بھولی ناد جی برفانی بابا کے درشن کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور جو ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائی بہن ہیں وہ دل کھول کر اس یاترہ میں مدد کرتے ہیں سب لوگ مل جل کر اس یاترہ کو چلاتے ہیں یہ جمع کشمیر کے لوگوں کی اور خاص کر کشمیر کے لوگوں کی ایک پرمپرہ ہے کہ انہوں نے امرنات جی کی یاترہ کو ہمیشہ اچھے سے سمپن کرانے میں اپنا یوگدان دیا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس بار بھی یہ یاترہ پہلے کی طرح اچھے طریقے سے سمپن کرتے ہیں عوامی آواز پارٹی کے صدر سحیل آمد خان نے سیرنگر میں محسوم لڑکی کے ساتھ پیش آئے جنسی زیادتی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مضبط کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کے شرمنات واقعات میں ملفز افراد کو فانسی پر لٹکانا چاہے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی واقع پیش نہ آئے انہوں نے جمہو کشمیر یوٹی کے لیفٹن گورنر اور گورنر سے اس معاملے میں ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے پیشے سنگر سے شوہ ابنوی کی ریپورٹ یوٹی میں پچھلے تین دہائیوں سے ناماسائد حالات کے چلتے جہاں پر ہر شعبہ متاثر ہوا وہی پر یوٹی میں سینما گروں اور دیگر چھوٹے تھیٹروں پر دہائیوں سے تالہ چڑھا ہوا ہے تاہم ارمان سال میں حکومت کی کوششوں کی وجہ سے یوٹی میں دوبارہ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے سنگر میں ملٹی پلیکس کھول کر نوجوانوں کے لیے تفریقہ انتظام کیا گیا وہی پر آج کشتوار میں بھی کل تھیٹر تیس سال کی طویل مدت کے بعد کھولا جا رہا ہے جہاں پر کل یوٹی کے لیفٹرن گورنر منو جسنہا تھیٹر کا بازر طور پر افتتا کریں گے پیشے کشتوار سے سینئر صحافی آسپ نائک کی ایک خاص رپورٹ محکمہ آپاشی میں کام کر رہے آرجی ملازمین پچھلے ایک سال سے اپنے مطالبات کو لے کر سراپا احجاج ہے تاہم آج تک ان کی سنوائی کہی پر بھی نہیں ہوئی آرجی ملازمین نے آج ایک بار پھر اپنے مطالبات کو لے کر جمہو میں اپنا احتجاج درج کیا یہ آرجی ملازمین مستقل نوکری کا مطالبہ کر رہے ہیں پیشے جمہو سے مشکور امد بھٹ کیے ریپورٹ دیکھیں سر آج پی اچی امپلائیز نیویٹنیس فرنٹ کے بینر تلے جو ہے ہمارے پروٹیسٹ کو ایک سال پورا ہو رہا ہے لیکن بڑا افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پرشاسن جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور ڈیلی ویجر کی سود نہیں لے رہا ہے لیکن ہم بھی پرشاسن کو چیتاونی دیتے ہیں کہ اگر وقت رہتے جو ہے ال جی منو سینہ ہماری ڈیمانڈز کو پورا نہیں کرتے ہیں ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے وہ ہے ریگولریزیشن پالسی جب تک ہماری ریگولریزیشن پالسی نہیں ہوگی تو تب تک جمہو کشمیر کے اندر ڈیلی ویجر جو ہے وہ سڑکوں پہ رہے گا اور آج جو ہے ہم چیف انجرین آفس میں جو ہے دو دن کے لیے آئے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہوگی کل جمہو کے اندر جو ہے عمید شاہ جی کا دورہ ہے ابھی بھی وقت ہے اگر سرکار اور پرشاسن چاہتی ہے کہ کل جو ہے عمید شاہ کا ویروت نہ ہو تو شام تک جمہو کشمیر کے ڈیلی ویجر کے حق میں جو ہے ریگولریزیشن پالسی کا آرڈر کرے سرکار نہیں تو یہ اندرلن جو پچھلے ایک سال سے لگتار چل رہا ہے اور اس میں دن بے دن جو ہے تیزی آئے گی اور تب تک یہ اندرلن جاری رہے گا جب تک جمہو کشمیر کے ہر ایک ڈیلی ویجر کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناسر